السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھیں رمضان المبارک میں جہاں بہت ساری نیکیاں اہل ایمان اور مسلمان کرتے ہیں ان میں ایک نیکی ہے زکاة کی ادائیگی زکاة بھی ادا کرتے ہیں جب زکاة ادا کرتے ہیں تو اس وقت ایک مسئلہ اور ایک سوال عام طور پر لوگوں کی جانب سے یہ آتا ہے کہ ہم زکاة کی رقم کن کن لوگوں کو دے سکتے ہیں اپنے کن رشتداروں کو دے سکتے ہیں کن کو نہیں دے سکتے آئیے آج ہم اس مسئلے کو ملکل حل کرتے ہیں اور آپ کی خدمت میں میں اصولی باتیں اور بیسک بنیادی باتیں عرض کر رہا ہوں اگر میں آپ کو ایک ایک رشتدار کا نام لے کر بتاؤں فلا کو نہیں دے سکتے خالو کو نہیں دے سکتے فوبا کو نہیں دے سکتے چاچا کو نہیں دے سکتے یا فلا فلا کو دے سکتے ہیں تو ویڈیو لمبی ہو جائے گی اس لئے میں آج آپ کی خدمت میں اس گتھی کو ایک اصول کے انداز میں سلجھا رہا ہوں تاکہ آپ خود فائنل کر لیں کہ اس کو دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے ہیں یاد رکھیں زکاة اپنے اصول کو نہیں دے سکتے ہیں اصول کیا چیز ہے اصول یہ عربی کا لفظ ہے اور اس کے معنی آتے ہیں جڑ تو اس سے مراد یہاں یہ ہے کہ جو ہماری جڑ ہیں جن سے ہم نکلے ہیں جن کے ہم تنے ہیں جن کے ہم شاخ ہیں جن سے ہم پیدا ہوئے ہیں ان کو زکاة نہیں دے سکتے اب کن سے پیدا ہوئے ہیں آپ وہ اوپر تک چلے جائیے صرف والدین تک نہیں ماں باپ باپ سے آگے کو جائیے دادا دادی پردادا پردادی ایسے ہی آگے تک چلے جائیے اور ایسے ہی ماں والی نسبت میں بھی جائیے نانا نانی پرنانا پرنانی سکڑنانا سکڑنانی ایسے ہی آگے تک چلے جائیے تمام کے تمام اصول ہیں ان کو زکاة دینا جائز ہے نہیں ہے تو یہ بات سمجھ میں آگئی کہ زکاة اپنے اصول کو نہیں دے سکتے یعنی جو ہمارے اس دنیا میں آنے کا ریزن وجہ اور سبب اور ذریعہ بنے ہیں ان کو زکاة دینا جائز نہیں ہے ایک بات دوسری بات سمجھئے ایک لفظ ہے عربی کا فروع فروع کا مطلب یہ ہے کہ جو ہم سے نیچے ہیں جن کے دنیا میں آنے کا ہم سبب بنے ہیں اب آپ کس کے دنیا میں آنے کا سبب بنتے ہیں اپنے بیٹے کا اپنی بیٹی کا ایسے نیچے تک چلے جائیے پوتا پڑ پوتا پوتی پڑ پوتی سکڑ پوتی دگڑ پوتی جو جو بھی رشتیں ہیں سب ایسے ادھر کو چلے جائیے بیٹی نواسی پرنواسی ایسے آگے تک چلے جائیے یہ سب فروع میں آئیں گے جو آپ کے خون کے رشتیں ہیں بیٹا پوتا پڑ پوتا نواسا نواسی بیٹی پوتی یہ سارے خونی رشتیں ہیں جو فروع کہلاتے ہیں تو جیسے جن سے ہم پیدا کی ہوئے ہیں ان کو زکاة دینا جائیز نہیں ایسے ہی ہم سے جو پیدا ہوئے ہیں یہ ہمارا خون جو ہے اس کو بھی زکاة دینا جائیز نہیں ہے ایک تیسری بات شوہر بیوی کو اور بیوی شوہر کو دونوں ایک دوسرے کو زکاة نہیں دے سکتے باقی اس کے علاوہ جتنے رشتیں بچتے ہیں مامو چاچا خالو نانا جو رشتیں بچتے ہیں ان اصول اور فروع کے علاوہ ان کو زکاة دینا جائیز ہے یہ جو میں نے تین اصول فروع شوہر بیوی والی بات رکھی ہے یہ اگر ضرورت مند ہوں محتاج ہوں ان کو تعاون اور مدد کی ضرورت ہو تو ان کو زکاة تو نہیں ان کی امداد کرنی چاہیے ان کی ضرورت میں کام آنا چاہیے ان کو ہدایہ اور گفت دینے چاہیے زکاة کی رقم ان کو دینا جائز نہیں ہے زکاة کی رقم زکاة کے مستحق تک ہی پہنچانا ضروری ہے اگر ہم نے زکاة کی رقم کو زکاة کے مستحق تک نہیں پہنچایا تو نہ پہنچانے کی وجہ سے ہم گنے گار ہوں گے تو یہ اصولی انداز میں میں نے آپ کو یہ بات سمجھائی ہے امید کرتا ہوں اب آپ کو ادھر ادھر سے کوئی بات معلوم کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اس ویڈیو کے ذریعے اس مسئلے کی بتی شاید آپ کی سلج گئی ہو اللہ تعالی عمل کی توفیق نصیب فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ